لاہور بار اسوسییشن کے نومنتخب اہتداران نے حلف اٹھا لیا الیکشن جتنے والے اہتداران کا بار آفس پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا وقلہ نے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالے نومنتخب صادر منویر حسین بھٹی کا کہنا ہے کہ وقلہ کی عزت میری عزت ہے اس پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گا لاہور بار آفس میں نومنتخب اہتداروں کی تقریب حلف برداری نومنتخب اہتداروں اور آسمہ جہانگیر کروپ کراہنما آزم نظیر تار اور احسن بھون کا شاندار استقبال وقلہ نے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالے پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئیں نومنتخب صدر لاہور بار منیر حسین بھٹی جنرل سیکرٹری رانہ نائم تاہر اور سیکرٹری راو تحسین شریف سمیت دیگر اہتداروں نے حلف اٹھایا نومنتخب صدر لاہور بار منیر حسین بھٹی نے کہا کہ وہ قلعہ کی عزت میری عزت ہے اس پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گا سب سے پہلے اپنی عزت وقار کا خیال کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کی عزت نہیں کرے گا یہ میری ذمہ واری ہے کہ آپ کی عزت کروا ہو بار کے اندر آپ کی رسپیکٹ ہوگی جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ عدلیہ آپ کی رسپیکٹ کرے گی جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ سیون ایٹی ایز کی ایف آئی آر نہیں ہوں گی جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہوگا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آخری سیون ایٹی اے کی اف ای آر اس کے بعد کوئی سیون ایٹی اے کی اف ای آر نہیں ہوگی انڈیپینڈنٹ گروپ کے سربراہ حسن بہو نے فائرنگ کرنے والوں کی مضممت کی بطور بکلا ہمارے پاس صرف کلاشن کوف اور پسٹرل ہی رہ گیا ہے سیلیبریشن کے لیے کہ آپ اپنے الیکشن کو جیتنے کے بعد آپ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے اردگرد گولیوں کے حسار ہے کلاشن کوفوں کا حسار ہے پسٹولوں کا حسار ہے وہ قابل مضمت ہیں وہ لوگ لاہور بار کے نوم انتخاب جائنٹ سیکٹری رانا عمر فاروق فنانس سیکیٹری زبیر گجر سمیت دیگر بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل کیمرمن بابر کے ساتھ نمان نور لاہور نیوز